درود و سلام و سلام و سلام و سلام نحمده و نحو صلی و نسلم على رسول کریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یعنیون اللہ و رسوله لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة و اعد لهم عذاب مہینہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول نبی کریم محترم البقام قابل صدح سلام برادران اسلام مجاہدین اسلام محافظین محافظین ختم نبو محافظین 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 تاریخ ہے اگرچہ پچی سالہ تاریخ ہو تقریری اور تحریری صورت میں محفوظ ہونا چاہیے تھا اگر کسی وجہ سے محفوظ نہیں ہو سکی تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دربارے گوہر بار میں وہ محفوظ ہے اور اس سے میں یہ سنہری سفر اماری تاریخ کے روح روان جناب اللہ بخش باغٹ صاحب ہیں بڑے خوبصورت انداز میں تیہ کیا ہے جناب بھاگٹ صاحب 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 صرف فرد واحدی نہیں بلکہ ہماری یہ چلتی پرتی ایک تاری جہاں ان کے ایمان و عرفان کے اثرات اہلِ اسلام پر ہوتے ہیں وہاں ان کی ایمانی اقدار کے اثرات منکرین ختم نبوت پر بھی ہوتے ہیں اللہ رب زلجلال ان سب احبابِ کرام کو دنیا آخرت کی رونوں سے بہاروں سے خوشیوں سے سرفراز فرمائے جنہوں نے ان کے کاندے کے ساتھ کاندہ جوڑا اس تحریک کو مضبوط کرنے کے لئے اپنے اپنے انداز میں ساتھ دیا ہی یقیناً تحفظ ختم نبوت پر عدیانیت پر جو آپ نے پچیس سال کے اندر کام کیا ہے وہ دنیا سے لے کر قبر تک قبر سے لے کر حشر تک آپ کا احساسہ ہے قبروں کا نور ہے اللہ رب زلجلال نے آپ کو تحفظ ختم نبوت پر عدیانیت پر چنا ہے اور آپ نے ہر لحاظ سے تحفظ ختم نبوت پر عدیانیت کا احساس کیا ہے اس کی لاج رکھی ہے تو آپ اپنے حوصلے بلند کر لیں عدر صاحب ختم نبوت پر قیامت والے دن جب ذرہ ذرہ کا حساب ہو رہا ہوگا اس وقت تمہاری لاجرال آپ اس لحاظ سے بھی خوشبخت ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو عظیم الشان شخصیت جلبہ فروض ہیں انہوں نے بھی تقریری انداز میں بھی تحریری انداز میں بھی تحفظِ خضرِ نبوت پردے کا دیانیت پر ایک منفرد انداز میں اور بسالی انداز میں کام کیا ہے اگرچہ آج تحریقِ خطرِ نبوت کے روحِ روان جناب سید عطر حسین شاہ سا بخاری ہم میں نہیں لیکن ان کے ہر لحاظ سے دستِ بازو بڑھنے والے اور ان کی تاریخ اور حقائق کے امین موجود ہیں تو جناب ہو اللہ بخصا پہیں اللہ تعالی انہیں تعدیل امارے سروں پر سلامت رکھیں اور انہیں محاذقات نبوت پر اور زیادہ صلاحیتیاں فرمائے مؤمنین کرام کرام دینِ اسلام کے دو شو بجات ہیں دینِ اسلام کے دو شو بجات ہیں نمبر ایک اقائق نمبر دو آمار قرآن و حدیث کے اندر آپ کو یہی ترتیب ملے گی اقائق اور آمار اقائق جو ہیں وہ اصل ہیں بنیاد ہیں آمار اقائق کے تابع ہیں اقیدے ٹھیک ہوں گے درست ہوں گے سچے سچے کھرے پکے ہوں گے تو آمار کے اندر کمزوری بھی ہوگی تو اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے لطف و احسان سے نباز دے گا عدر صاحب ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت اپنی شفاعت عثمہ سے نباز دیں گے اگر اگر اللہ رب ذو الجلال کے بارے میں بارے میں اقیدے درست نہ ہو اقیدے ٹھیک نہ ہو سچے سچے کھرے پکے نہ ہو اگر ازرات ازرات پی آئے کرام علیہ السلام کے بارے میں اقیدے ٹھیک نہ ہو قرآن مجید کے بارے میں اقیدے ٹھیک نہ ہو احدیث مبارکہ کے بارے میں اقیدے ٹھیک نہ ہو آمال جیسے بھی کرتا رہے جس جس انداز میں بھی کرتا رہے ان آمال کے اوپر جیسے مرزی دابے کرتا رہے اللہ رب ذو الجلال کی قسام قرآن و حدیثی روشنی میں اس کے آمال و افعال مٹی کلوانے کے بھی حق دار نہیں ہیں اس کی نجات بخشش نہیں ہوگی قرآن و سفرانت کے اندر جب ہم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کو پڑھتی ہیں ان کے روشن کارناموں کو پڑھتے ہیں تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے جتنے لوگوں کی مخالفت تھی وہ ان کے کفریہ عقیدوں کی وجہ سے مخالفت تھی اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنے لوگوں نے مخالفتیں کی وہ ان کے سچے عقیدوں کی وجہ سے کی سچے پوری تاریک کے اندر آپ کو آمال کو پر کئی لڑائی نہیں نظر آئے گی جہاں بھی آپ کو لڑائی نظر آئے گی وہ عقیدوں کی بنا پر آئے گی آپ آپ بدر کی تاریخ پڑھ نہیں کہ واقعہ بدر کیوں پیش آیا واقعہ بدر آمال کی بنا پر مارسِ وجود میں نہیں آیا عقیدوں کی بنا پر بنا پر وہ مارسِ وجود میں آیا آیا غزبہِ اہد کا واقعہ کسی عمل کی بنیاد پر مارسِ وجود میں نہیں آیا صحابہِ اکرام نے یہ جو جنگ لڑی ہے عقیدِ اسلامیہ کے تحفظ کے لگے مشرقینِ مکہ جو جنگ کے لئے ہیں وہ اپنے عقیدِ کفریہ اور شرقین کے لئے ہیں یہ دنگ ایک دوسرے کی پہچان کا سبب بنی ایک دوسرے کی شناخت کا ذریعہ بنی ایک دوسرے کی تفریق کا سبب بنی آج جو ہم قادیانیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور ڈنگے کی چارچ کرتے ہیں ہر لحاظ سے کرتے ہیں ہر پہلو سے کرتے ہیں ہم یہ مخالفت مسجد میں اندر بھی کرتے ہیں ہم یہ مخالفت گلیوں کے اندر بھی کرتے ہیں ہم یہ مخالفت بازاروں میں بھی کرتے ہیں ہم یہ مخالفت پارکوں میں بھی کرتے ہیں ہم یہ مخالفت اس حملی کے پارم پر بھی کی ہے اور کرتے رہیں گے اس مخالفت کی بنیاد کیا ہے اللہ کا قرآن ہے نبی پاک کا قرآن ہے ہم نے جو قدیانیوں کی مخالفت کی ہے رب ذوالجلال قسم ہے اپنے مزرگوں کے لیے نہیں کی جلاب بھاکٹ ساتھ کے لیے نہیں کی اپنے ذات کے لیے نہیں کی اللہ کی توہید کی ہے نبی پاک کی نبوکہ کیلئے کی ہے تمام انبیاء اکرام کی نبوکہ کی ہے قرآن کیلئے کی ہے احادیث کیلئے کی ہے صحابہ کیلئے کی ہے اور اہلِ بیتِ کرام کیلئے کی ہے میرے سلام نے کتابوں کا اپنیر لگا ہوا ہے قادیانیوں نے جو ہماری مخالفت کی ہے وہ کفر کے لیے کی ہے اور حکومتِ برطانیہ کی تحفظ کے لیے کی ہے حکومتِ برطانیہ کی اگر یہ تقریر آپ نے نہ سمجھی جاتی تقریر آپ نے نہ سمجھی تو کچھ علمی نقصان ہوگا آپ لوگوں کے جگڑے سنتے ہیں لڑائیاں سنتے ہیں کیا نہیں سنتے دیکھ 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 کوشش کر دے ہو کہ نہیں اصل گلدہ پتہ لگ جاوے اصل کوشش کر دے ہو کہ نہیں کیا اصل گلدہ اوہ یار اوہ دیوی سنیے تو بھی اپنی سنا اوہ دیوی سنیے تو بھی اپنی سنا گلدہ نہ کھیڑا ہو جاوے پتہ لگ جاوے سچا کونے جھوٹا کونے میرے بھائی تیری مج کھڑی جاوے تم lange سچا تے جھوٹا لب دائیں تیری گاہ چوری ہو جاوے سچا تے جھوٹا لب دائیں تیرے گھار دے اندر کوئی سن مارے سچا تے جھوٹا لب دائیں تیری کوئی بکری چوری کر لگیں سچا تے جھوٹا لب دائیں تیرے دار دے اندر کل میں دیتے حملہ ہیا تیرے دار دے اندر توحید تے حملہ ہویا تیرے دار دے اندر نبیہ تے حملہ ہویا تیرے دار دے اندر نماز تے حملہ ہویا ہے تیری اکل کدے گئی ہے تیرا فاہم کدے گیا ہے تیری زندگی کدے گئی ہے تیری دارت کدے گئی ہے کیا مطل دیارے تیرا کولا پوچھا جائے گا پیر بارد چھلاوی پہلے دس سچا نبی کونے تے جھوٹا کونے ایڈاوی مندر کیا گزریا نہیں ہونا چاہی دا بے زمیر نہیں ہونا چاہی دا کہ اپنی مجنود ڈھوٹن واسطے او کھورے تھے کھورا کڑے کھورے تھے کھورا کڑے کہ مجمعن لب جائے مل جائے جدو اسلام دیواری آوے او جی اوی گل نہ کر دی نے اے بھی کر دی نے اوی کتابہ میں کھین دی نے اے بھی کتابہ میں کھین دی نے سن کی پتا ہے اے او گلے جڑی کفرت پردہ پہ پہندیے اے او گلے جڑی کفرت پردہ پہ پان دیے تہینے اے تھا پتا ہے کہ میرا باپ کون ہے کہ میری برادری کیے کہ میرا کاربار کیے بھولے آ جدو نبی پاک دا حق کا آیا ہے جدو نبی پاک دی اسمت آئیے جدو نبی پاک دی خصوصیت آئیے جدو نبی پاک دے مجموع دا حق کا آیا ہے دستار آئیے او دو آدھیں یار او بھی گلہ کر دینے یار او بھی گلہ کر دینے سن کی پتہ ہے کہ سچا کونے کملے آ نور تے ظلمت نو ہک کو بھنڈج پا چھڑی آئی دو دویوں تھے پشاب بھی بولو دو دویوں تھے پشاب بھی فرق نو کیتا فرق اگر تو فرق نہیں نہ کیتا فرق نہیں کیتا تمہارو سن لے کبر اس بندے دے بھی او تھے ہونی جتے مرزین دے ہونی کبر اندہ بڑا بڑا نظام ہے کبر اندہ بڑا بڑا نظام ہے کیا مطلب دے آڑے اس غیرت تو محروم بندے نو اللہ او تھے کھڑا کرنا جتے مرزین ہونا ہے جتے مرزین ہونا ہے ادھین ہو یار گل تا ساف آئی اس قتل کیتا ہی نندہ ہویا ہی نندہ ہویا ہے تے تھانے دار نے گل رڑے تے نہیں چاڑی ساف ستری گل حق سچنوندہ نے کھیڑ لیسو کیتا ادھین کے نہیں او تھے پتہ لگ جاندہ ہے اتنی پتہ لگتا میں لاہور تو آیا بیٹھا کتابہ میرے کھوڑنے میں پوری دیانت دے نال پوری اخلاق دے نال پوری تحظیم دے نال پوری ذمہ داری دے نال ادھرام دے مرزین آتا آؤ پورا مجموع تو ان نظر اٹھا کے بھی نہ بکسی ایک پاس قرآن و حدیث رکھ لینے ایک پاس مرزے دیا کتابہ رکھ لینے رب ذل جلال دی قسمیں اگر میں مرزے کا دیا نہیں دی کتاب پہنچو اے ثابت نہ کرا کہ اے کافر بھی ہا اے دجال بھی ہا اے مرتد بھی ہا اے زندیق بھی ہا اے حکومت برطانیہ دا پال تو کتا بھی ہا اے حکومت برطانیہ دیا ہڈیا چو سنالا خنزیر بھی ہا میں لکھ کے دینا اپنے بزرگاں نوں من ادرام میں دے چوکچ گوڑی مار دیو سورکن شہر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شہر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے شہر کی للکار ہے تاجدار ختم نبوہ دل نبوہ دل نبوہ کوئی گال کرنا لی جی او بھی کتابہ مکھان دے نا سیمی تو میں آیا بیٹھوں کو جنہیں کتابہ مکھونیاں وکھاؤ آکے آج نہیں تے کل سہی پرسو سہی جس و لے تو آڈا دل کر اس و لے سادل ہو اسی میدان لانوستے تیار ہیں میدان لانوستے میں انتوانے کے حدیث سنا ہوں تو تسی بڑے دھیان لڑا حدیث سننی سن سوکنی انشاءاللہ جی اللہ اننو قرآن دا نور بھی اتا فرما تے اپنے پیارے نبی صاحب ختم نبوہ دیا حدیث اندہ بھی نور اتا فرما رمضان سر تے رمضان ہر پاسے رمضان دے چرچے ہندے پہنے او دیا خشبوان چہار سوتو محسوس ہو رہین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دیا دا حضرت جبریل علیہ السلام آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام دا انداز ویک کے کال دنال تیزی دنال ممبر دے اتے چڑھ دے پہن صحابہ اکرام فرما دن اسی ہر روز حضور اکرم دے چہر دی زیارت کر دیا سے اپنی اکرنوں ٹھنڈک پہنچان دیا سے حضور علیہ السلام دی زیارت کر کے میراج کر دیا سے اس دہارے حضور علیہ السلام دا چہرہ مبارک بدل ہو جائے اسی ویک کیا کیا اللہ خیر ہووے آج نبی رحمت دا چہرہ بدلیا بدلیا آئے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انجھے محفل دے وی چلک دیا آئین ممبر دی پہلی سیڑھی دے ہوتے او قدم رکھے جنہ قدمہ دے ہیٹ اللہ نے میراج دی رات ست زمینہ تے ست آسمان رکھ چھڑے آنے حال اللہ تنگ نہ کرو تھوڑا جا سنگ کرو تنگ نہ کرو تھوڑا جا سنگ کرو رل کے بول یہ توان دورہ سواب مل سی میں نے بھی دورہ سواب مل سی میں بولدہ پیا میں نے بولن دا سواب تو سنن دے پہو توان سنن دا سواب مورتوسی بولنا میں سنن دا سواب میں نے سنن دا نلحک بندہ جاگ دا رن دا دو جائے کے بولن مقدر نوی جاگ لگ دی رن دی سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ جنہی دین ختم نبو وطلی کنفرنس یہ عام کنفرنس تو ہٹ کے ہون دی گئے یہ تو ذرا مجاہدانہ مزائی دی ضرورت ہون دی کھڑے مزائی دی یہ موضوعی ایسا ہے میرائی دی رات جنہ قدمہ دے ہیٹ اللہ نے ست زمینہ ست آسمان رکھ چڑے تاکہ کائنات والینو پتہ لگ جائے جس نبی دے قدمہ دی بلندی دے ای عالم ہے قدمہ دی ای عالم ہے تے باقی بلندی دے عالم کی ہوئے گا آپ ممبر دے پہلی سیڑھی تے قدم ہے شریف ہے رکھیں زبان چو فرمایا آمین آنکھو کی آمین دوچی سیڑھی تے قدم این شریف این رکھیں پھر فرمایا آمین آنکھو تیسری تے رکھیں پھر آکیا آمین آمین صحابے کرام پہلی آمین تے بھی حیران ہوئے دوسری تے بھی حیران تیسری تے بھی حیران کہ آمین او دعا کیا جاندہ آئے جدو پہلے دعا دا کوئی جملہ ہوئے جدو پہلے دعا دا کوئے بولو ترسیب کیے پہلے کوئی جملہ ہوئے آمین او دعا کیا جاندہ آئے جدو کوئی دوجہ دعا مگا آرے ہوئے دوجہ تے ہیک دعا مگا آرے ہوئے تے دوجہ کی آدھائے آمین اللہ قبول کر لے صحابے کرام نے ای انداز ای طریقہ سلی کا پہلی بار وکھی آئی حیران ہوئے کہ آج کون جدو دعا مگا آرے آئے حضور تے سامنے تے حضور علیہ السلام آمین فرما رہے سمجھ آرہی کی نکال دی حضور علیہ السلام تو نظر آرہے سن نظر حضرت جبریل علیہ السلام نظر حضور علیہ السلام جسم صحابے کرام دے چہرے انداز بدلو ہے بے کیا کہ اے تجسس سجھ پہ گئے نے اے گل دی تے تک اپنا چاند دن حضور علیہ السلام نے آپ گل کھول دیتی فرمایا صحابہ اللہ پاک دی طرف ہو سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام آئین انا دعا منگیے یا رسول اللہ اے بندہ تباہ ہو جاوے برباد ہو جاوے حلاک ہو جاوے او دا ککھ نہ روے نہ زمین دے ہوتے نہ آسمان دے ہوتے نہ زنگی دے بیچ نہ موت دے بیلے نہ کبر دے بیچ نہ حشر دے بیچ جڑا رمضان پاوے او رمضان جدیا رحمتا زمین دے ہوتے چھا جا دیا جدیا رحمتا آسمان دے ہوتے چھا جا دیا جدیا بہارا مشرکت بھی نظر ہون دیا مغربت بھی نظر آ دیا شمالت بھی نظر آ دیا جنوبت بھی نظر آ دیا او رمضان جس رمضان دے اندر اللہ پاک نے نبیاں نو کتاب آ دیتی گئنے او رمضان جدی احترام واسط ہے جدی تعظیم واسط ہے جدی تقریم واسط ہے جدی عدب واسط ہے جدی احترام واسط ہے اللہ پاک شیطانہ نو قیت کروا دیندہ ہے فرشتہ نو پھیلا دیندہ ہے او رمضان جڑا آوے اللہ پاک دے طرف اعلان ہوندہ ہے او میرے بندیاں تُو نفل پڑ دا رو تے ثواب میں تین سنتا دا نہیں ثواب میں تین واجبا دا نہیں رمضان پلے ویچ تُو روزے دے اندر نفل تُو پڑ دا رو فرزاں دا ثواب میرے کو لیندہ رو اللہ سونے آ نفلان دے اتے تا سنتا دا در جائے پھر سنتا دے اتے تا فرض واجبات دا در جائے پھر واجبات تو بعد اتے فرزاں دا در جائے اللہ اسی نفل پڑ دیاں سواب سنتا نہ دے میں ہاں اللہ اسی نفل پڑ دے ہاں سواب واجبات نہ دے میں ہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے اے رمضان آگیا ہے اے تھے میرے قانون دی گل نہ کر میری رحمتہ دی گل کر بولو میری بھئی نفلان تو تکڑی نماز ہے باگر صاحب سنتا نہ سنتا تو تکڑی نماز ہے پھر تکڑی ہے دو ہی باتتاں جڑی اچھی ہیں سنوچھو چھڑی ہیں نوچھو اے نہیں ہے کہ نفل پڑتے سنتا نہ سواب نفل پڑتے واجبات دا سواب نہیں فرمایا نفل پڑ تے سواب فرزندہ لے اللہ اکبر اگے پیچھے کی حکمیں پیاز کھا کے ادرک کھا کے تھوم کھا کے نسوار رکھ کے ہکہ چھکے سگٹاں چھکے بیڑی رکھ کے مسجد اچھ نہ آیا کر مو چو بدبو آن دیئے اگر تیرا مزاج ہے تو اے نہ تو بھی غیر نہیں رہ سکدا مسواک کر لیا کر گڑ کھا لیا کر ساوپ چبا لیا کر یا کسی اور طریق کوئی منجر مار لیا کر مو صاف کر کے مسجد اچھ آیا کر اے قانونے فرمایا کہ جدو روزہ رکھن دی وجہ نال کئی گھنٹے پھکھاتے پیاسا ران دی وجہ نال تیرے مو چو سمیل ام دیئے مو چو بدبو ام دیئے فرمایا ساری زمین دے پھول اکٹھے کر لیتے جان ان دی خشبو تیار کیتی جائے فرمایا سارے جہان دے پھولن دی خشبو اللہ دے دربار محلہ دے اندر او قدر و قیمت قبولیت نہیں رکھ دی آج جڑی روزے دے وجہ بھکھیا تے پیاسے رہنا تیرے مو چو سمیل ام دیئے ای اللہ پاک مو پیاری لگ دیئے فرمایا کہ جسے رمضان پایا رمضان دہ احترام نسو کیتا ادھا ککھ نہ رویدہ دوں جوہاں نیچ حضور علیہ السلام اگر چپ کر جان دے اگر پھر بھی حکمت آئی پھر بھی حکمت آئی حضرت جبریل علیہ السلام دی قبولیت ہے کوئی شاکر جی بلو وہ آپ ہی آئے ہیں یا اللہ کو پوچھ کیا آیا جی پوچھ کیا آیا وہ جو آدھے پہنے کے جسے رمضان پایا ہے ادھا عدب نسو کیتا احترام نسو کیتا تباہتے برباد دو جوہتے تھوڑی گا اللہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتیا کیا آمین کی آ ہو جاوے کی ہو جاوے عدرت جبرین علیہ السلام دوسری سیڑی تے حضور علیہ السلام نے قدم این رکھن آکیا یا رسول اللہ او بندہ تباہ ہو جاوے برباد ہو جاوے ہلاک ہو جاوے جس ماں باپنوں بڑھا پہ دی حالت اچھ پایا ہے اللہ پاکھ نے زمین تو لے کے آسمان تک دنیا تو لے کے قبر تک قبر تو لے کے حشر تک اوہ دے اتے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے اوہ ماں باپ دی خدمت کر کے ماں باپ دے عدب کر کے ماں باپ دے احترام کر کے جنت جاوے نہیں جا سکیا بلکہ حضور علیہ السلام نے آوین آکھا آئے تیسری دعا عجرت جبریل علیہ السلام نے کروائی یا رسول اللہ او بندہ بھی تباہ ہوئے او بندہ بھی ہلاک ہو جاوے کہ جڑا تو عدہ نام مبارک سنے صلی اللہ علیہ وسلم ناکے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خموش نہیں ہوئے آپ نے فرمایا آمین آمین تباہ ہو جاوے برباد ہو جاوے انہ تینہ گلہ دے تعلق عمل دے نالے روزے دے تعلق وی عمل دے نالے ماں پہو دے تعلق وی عمل دے نالے درود و سلام دے تعلق وی عمل دے نالے جڑا بندہ رمضان پاوے او دے احترام نکرے او تباہ ہو جاوے ماں باپنو پاوے خدمت نکرے تباہ ہو جاوے امام کائنات دا تذکرات سنیں ذکر مبارک سنیں رحمت سنیں فضل سنیں کمالات سنیں صل اللہ علیہ وسلم ناکے اوہی تبا ہو جاوے آئے ادرامہ دے لوگو اوہی بابڑے چو آنے لوگو میڈ چو آنے لوگو کواہت مامل چو آنے لوگو میں ان دسو کہ جیڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کر کے اللہ نو گالان کڈے نبوت دا دعویٰ کر کے آنکھے کہ میں اللہ دا پتر لگ دا نبوت دا دعویٰ کر کے آنکھے کہ میں اللہ دی گھار آلیاں نبوت دا دعویٰ کر کے آنکھے اللہ میرے ہاتھیں بیت کی تھی ہے اللہ میرے ناکہ آئے تو میرا ہے میں تیرا جڑا آنکھے نبوت دا دعویٰ کر کے اللہ میرے ناکھ کاروبار کرتا ہے جڑا نبوت دا دعویٰ کر کے آنکھے کہ میرا پتر جڑا ہے وہ آسمان تو خدا بھن کے آیا ہے جڑا نبوت دا دعویٰ کر کے آنکھے میں محمدہ نبوت دعویٰ کر کے آدھائے میں آدمہ میں موسیٰ میں یاکوبہ میں اسماعیلہ میں موسیٰ وہاں میں عیسیٰ وہاں آخر چوہ دائے میں محمدہ میں احمدہ ایک او بندہ ہے جڑا درود و سلام سندا جڑا نبی پاک دا نا سندا ہے درود و سلام نہیں پڑتا جبریل علیہ السلام پورے حوصلے دنال پورے حلم دنال پورے شعور دنال پورے نور دنال دعا کر رہے ہیں اللہ تباہ ہوئے برباد ہوئے امام کائنات اتی آمین کہہ رہے ہیں جڑا بندہ اے سنے کہ مرزا قادیانی اپنے آپنوں محمد پیاد آئے مرزا قادیانی پیاد آئے کہ قرآن دے ویچ جڑا محمد الرسول اللہ آیا ہے او میہ اور او دے راٹیچ کم نہ کڑے او نہ دیا جڑا نبڑے من دسو او کتنا تباہ تے برباد ہو سی او کتنا گلد ہی سمجھ آئی ہے کوئی نہ بولو سی جڑا بندہ رمضان المبارک نپاوے اور پھر روزہ نہ رکھے روزہ او تباہ ہو جاوے ہو ٹھیک ہے نا جی اے میرے حتش کتاب ہے جی میرے سونے اللہ تو گواہ ہو جا اکھو فرشتیوں گواہ ہو جاو مسجد تو گواہ ہو جاو زمین تو گواہ ہو جاو کہ میں انہا ادرامین دے لوگان ہوں اے حوالہ دکھاندہ پیان اے حوالہ دکھاندہ پیان کل کیا مطل دیڑے اے نکیا ہے کہ سن پتہ کوئی نہ سن پتہ کوئی نہ ہے اے میرے حتش مرزا کاد یعنی برطانوی جاسوس اس دی کتاب ہے جلد نمبر بائی سے جلد نمبر روحانی خزین نامیں صفحہ اس دا چھہترے ادائے اللہ پاک نے میرے اتے وی کیتیے میرے اتے وی کیتیے اور اللہ نے سارے انبیاء کرام علیہ السلام دا میں ان مذہر تے نمونہ بنایا ہے ادائے سارے نبیاء نو تسی اکو باری ویکھنا ہے اکٹھا ویکھنا ہے ادہ من کلن ویکھ لو من کلن ویکھ لو اے میرے حد دے اندر کتاب میں پڑھ لگا ادائے اللہ نے سارے نبیاء دے نا میری طرف منصوب کی تن میں آدمہ میں شیسہ میں نوہ میں ابراہیمہ میں اسحاکا میں اسماعیلا میں یاکوبا میں یوسفا میں موسا میں دابودا میں عیسا ادائے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میں کامل طور تے نمونہ میں ذلی طور تے محمد بھی ہاں تے احمد بھی ہاں اے لوگو میں دس سو اتنا بڑا کفر اتنا بڑا دجل او نبوت دے نا تھے انبیاء کرام علیہ السلام دی توہین پہ کردائے کنہ دے پردے کھول کے دل آن دے دماغ آن دے پردے کھول کے میری اس گلو سوڑ لو دل دماغ اچھ رکھ لو پلے بھن لو جیڑا بندہ تحفظ ختم نبوت دا کم کردائے تے مرزائیان دے رات دچ کم کردائے کیامتہ نے دی ہارے اپنا نام آمال ویکھ لے بھی آئے اللہ سارے نبیاں دی حفاظت دا ثواب ہو دے نام آمال چھ لکھوا دندائے توڑے جکیڑا بندہ ہے کہ جیڑا نبیاں دی عزت واسطے کل اے حوالہ اپنے اپنے علاقے جا کے اپنے اپنے گھر جا کے دسے سی ہاتھ کھڑا کرو کتاب میں تو انہیں بھی کھائی ہے کہ نہیں جی جی اچھی وہ لوکفر ہے کہ نہیں اچھی بولو کفر ہے کہ نہیں ایک کفر کون کردہ ہے مرزا جی اللہ اکبر آؤ اے میرے حتش کتاب ایک کتاب مرزا کادیانی دی اس کتاب دے اندر صاف تو عورتے اوہ اس چیز دا اقرار کردہ پہ آئے ادھا جڑا قرآن پاکچ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللہ رحمت للعالمین ایت آئیے نا ادائی ایت میرے بارے آئیے زراب چی عواز نا اکو مرزا کادیانی تی لانات نہیں زراب ایک دجل ویق کے زور دی اکو مرزا کادیانی تی لانات اکو مرزایہ دنال کھان پینالیا تی لانات اے اے اصل بیماری تے نبستے میں ہاتھ رکھن لگا اکو مرزایہ دنال کھان پینالیا تی لانات مرزایہ دے وکیلان تی لانات اکو مرزایہ دے ججان تی لانات آزرین سارے انبیاء اکرام علیہ السلام مل کے اکٹھے ہو کے او محمد و احمد بن سکتے بولو محمد و احمد بن سکتے نہیں اے ظالم کتنا خناس کتنا مرتد میرے بزرگ فرمارن بس کرو اونا دے دلنو تکلیف ہوئیے اونا دے کلیجنو تکلیف ہوئیے ایمان ہے یہ غیرت ہے یہ اے تکلیف من بھی ہوئے اے تکلیف توان سارن بھی ہے لیکن اس تکلیف دا توان علم ہوئے گا تے تسی لوگا نو مرز تو بچا سکو گے ورنہ بچا سک دے نہیں کئی لوگ آدن جی مرزایہ نو کافر نا کیا کرو مرتد نا کیا کرو او جی کی وجہیں جی اے کلمہ پڑھ دینے اے نماز پڑھ دینے اے روزہ رکھ دینے اے حج کر دینے اے عمرے کر دینے اے اے کر دینے اے فلانکم کر دینے اس واسطے اے نا نو کافر نا کیا کرو اے میرے سامنے کتاب روحانی خزائن جلد نمبر اٹھارہ اس دے اندر اے حوالہ موجود ہے مرزا قادیانی او ظالمے او منحوسے اللہ دا نا لے کے چھوٹ بول دائے اللہ دا نا لے کے کفر بک دائے قرآن دا نا لے کے چھوٹ بول دائے قرآن دا نا لے کے کفر بک دائے کلمہ دا نا لے کے چھوٹ بول دائے کلمہ دا نا لے کے کفر بک دائے امام کائنات دا نام مقدس لے کے چھوٹ بول دائے امام کائنات دا نام لے کے کفر بول دائے رب ذل جلال دی قسمیں اے کتاب مرزا قادیانی دیئے چھاپی اے نا نے لکھی اے نا نے اس کتاب دے اندر اے حوالہ موجود ہے مرزا قادیانی آتا ہے کہ جڑا قرآن مجید اندر محمد الرسول اللہ آیا ہے اوہ محمد الرسول اللہ میں آن اے بے کھوا گئے آکو مرزا قادیانی تلانت بولو مرزا قادیانی تلانت بزرگ آدھے پر بس کروکی تو قرآن لیاو میں کڑ دینا قرآن مگاو لیاو قرآن پاک میں مسئلہ کڑ دینا لیاو مسئلہ مسئلہ ہوں کڑ دینا میں مسئلہ ہوں کڑ دینا اللہ پاک فرماندہ ہے جڑے کور مار دینا جڑے کور مار دینا جڑے کور مار دینا اولائک جزاؤہم انا علیہم لانت اللہ والملائکت والناس اجمعین اللہ دا انتیں میری لانت ٹھیک ہے انتیں فرشتیاں دی لانت انتیں فرشتیاں دی لانت یہ تھوڑی آئی والناس اجمعین سارے انساناں دی لانت سارے آج جڑے میں آیت پڑھے یہ باویس پار دی وَالَّذِينَ يُعْزُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ او لوگ جنا اللہ دیا گستاخیاں کیتیاں نے عزور علیہ السلام دیا گستاخیاں کیتیاں نے اللہ فرماندہ جڑن ایماندہ تقاضی انت اللانت کیتی گار ایماندہ انت اللانت کیتی گار جی اے حوالہ یاد رکھ سو انہاندہ کلمیں پڑھن دا اعتبار بولو انہاندہ کلمیں پڑھن دا اعتبار کوئی نہیں حاضرین عزیب اکار سارے نبی اکٹھے ہون سارے رسول اکٹھے ہون ایک پاسے ایک پاسے حضرت محمد الرسول اللہ ہون یا اللہ انہ ساریاں دے اندر تیرے سونے نبی پاک دے اندر کی فرق ہے فرمایا اے سارے مقتدینے میرا محبوب انہدہ امام ہے اے سارے مقتدینے پلو میرا محبوب انہدہ میرا آج دا واقعہ نو پڑھیا جی یا اللہ انہ ساریاں دے اندر تے صاحب ختم نبوت اچ کی فرقے فرمایا انہ ساریاں نو نبوت دیتیے اس قل محبوب نو نبوت بھی دیتیے تے ختم نبوت بھی دیتیے یا اللہ ایک پاسے ایک لکھ چووی ہزار کبوں پیش نے ایک پاسے قلی تیرے محبوب نے انہ سارے اچ کی فرقے فرمایا سوڑ اے سارے اپنی اپنی امت دے نبی نے فرمایا اے کلہ نبیان دا نبی ہے بولو اے امت دا بھی نبی ہے بولو نبیان دا بھی نبی ہے فرمایا اے سارے رو رو کیا دن اللہ سوڑے آ تُو ساڑے تے راضی ہو جا ساڑے تے خوش ہو جا فرمایا اے کلہ اتنی شان ناڑا ہے میں تریوی سال قرآن اتار اتار کے آدھا میرے سونیا تُو میرے تے راضی ہو جا سارے تکبیر سارے رسالت آج سارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات آب میرے آتش کتاب ہے آب پیاد دے ادائے کے جڑا قرآن مجید ہے چاہ آیا نا محمد الرسول اللہ میں دل دے اتے پتر رکھ کے اے گلتون دستہ پیان آدھا پیان اوہ اللہ نے مینہ کہتو محمد الرسول اللہ بولو کلمہ دا نارمزہ کہہ کے نہیں جی کدی شانتی عملہ کردہ پیاد بولو کدی شانتے حملہ کردہ پیاد اگر توانے دی سمجھ نہیں نہ آئی تے آ کتاب ہے کلمت الفصل جیڑی چناب نگر رب وے تو چھپیے مرزا کادیانی دے پتر بشیرے نے لکھیے آوہ اے پیاد آئے کہ قرآن پکار پکار کے آدھا پی آئے قرآن پکار پکار کے آدھا پی آئے اور آدھا کے اس گلت کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے کادیان دے بچ دوبارہ محمد نو اتاری آئے اے کتاباں میں تن دکھا رہی ہیں اے حوالے میتن سڑا رہی ہیں اے او حوالے نے جڑے مرزئیاں دے کفر نو مرزئیاں دے دچل نو مرزئیاں دے ارتداد نو مرزئیاں دی خناسیت نو واضح کر دینے اور اوہ لوگ کتے چلے گئے نے جڑے آتے نو ایک کلمہ پڑھتا ہے اوہ اینہ دے وکیل نے اینہ دے کفاتے پڑھتا پا رہے نے اوہ ظالم طبقہ ہے جڑا کلمہ پڑھ کے کلمہ دنال مزاک کرتا ہے کلمہ پڑھ کے کلمہ دیت دجیاں اڑاندھا ہے میں ان دس سو کہ اس محفل دے اندر دس بچے نے انہ دنال محمد دس بچے نے انہ دنال اجازے ایک محمد اوہ بچہ ہے جدہ ماں باپ الگ گئے ایک محمد اوہ جدہ ماں باپ الگ گئے ایک بچے دے ماں باپ آکے آدھن بیٹا محمد آ میری گرل سن انہ دے جڑا بیٹا محمد ہے انہ دی مراد اوہ وے انہ دی مراد اوہ وے اے پیادا ہے کہ قرآن مجید وچ جڑا محمد الرسول اللہ آیا ہے اوہ میں آہ اس بیے لکھا ہے اے دے پتر بھیے لکھا ہے کہ قادیان دے اندر محمد الرسول اللہ آیا ہے میں اے پڑھے آئے میں اے دجل پڑھے آئے میں اے کفر پڑھے آئے میں اندسو پڑھل دمات اے کفر اے دجل اے ارتناد میں قبرت لے کے جانا یا مسلمان اللہ اندر سنائے بولو میں بڑیان بیکھا یا اللہ دے نبی دا حق بیکھا بولو میں انہوں بیکھا یا اللہ دے نبی دا حق بیکھا اگر پری میں فلد اندر تین کوئی آکھے میں تیرا پیو لگ دا آدم انگال کر دی گئی میری عزت تھی حملہ کی تا ہی میرے باپ تھی غیرت تھی حملہ کی تا ہی میری مال تھی غیرت تھی حملہ کی تا ہی جدو کوئی تھی محفلے چاہتا ہے میں تیرا پیوہا تیری آکھا کھل جا دیا تیرا دماغ کھل جاندہ ہے تیرا شعور کھل جاندہ ہے تیری غیرت میدان جا گئی ہے او دو تیری غیرت کتے گئی ہے جدو ایک دیوس جدو ایک منحوس جدو ایک پالتو کتا جدو ایک برطانیہ دی ہڈیا چو سنالا مرزا کاد یادی آدھا پی آئے کہ محمد الرسول اللہ تو مراد میں یہاں میری یہ جنگ تیرے واسطے نہیں میری یہ جنگ تیرے ادرامے واسطے نہیں میری یہ جنگ پاکستان واسطے نہیں میری یہ جنگ اللہ دے واسطے میری یہ جنگ قرآن دے واسطے میری یہ جنگ نبی پاک دے واسطے میں یہ جنگ لڑ دے رانا ہے اللہ پاک دے کرو اے تبندہ کردہ اللہ میں موت آوے تھے اس جنگ کے چاہوے مٹھی ہیں مٹھی ہیں تقریران کس سے تھے کہانیاں کس سے تھے سن سنا لے لیے ہیں بڑا سوکہ کام میں بڑا سوکہ کام میں مخالف دے سینے دے ہوتے حوالہ جات دی بھرمار کر کے اپنی زندگی خطر چپا لینا اے آسان کام نہیں اے آسان کام نہیں حاضری نظیب اکار اے دو حوالے میں دو حوالے دس سنندے کلمہ دا اعتبار ہے آو آدن جی مرزہی نماز پڑھ دیں کیا دن اے یار جدو ایمان ہی کوئی نہیں تا نماز کی تو آگئی آؤ اگلی گھر سنو جی مرزہی نماز پڑھ دیں روزہ رکھ دیں حج کر دیں عمرے کر دیں مسیح تی بڑھیں دیں اے کر دیں او کر دیں پولے آہ نماز دا تعلق نبوت دن آلی روزہ دا تعلق بول 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 روزہ دا تعلق بول بول روزہ دا تعلق نبوت دن آلی حج دا تعلق نبوت دن آلی مسیح تی تعلق نبوت دن آلی اور جڑے رشتداروں دی حقوق نے اونا حقوق دا تعلق نبوت دن آلی کملیا اللہ دے نال جڑا تعلق ہے او دی بنیاد نبوت دا تعلق ہے جدو نماز دی بنیاد نبووتے روزے دی بنیاد نبووتے ہائی دی بنیاد نبووتے جدو قادیانی دی نبووتی چھوٹیے جدو قادیانی دی نبووتی مکرے جدو قادیانی دی نبووتی ارتنا دے پھر نماز دا اعتبار کی ریا حج دے اعتبار کی ریا روزے دے اعتبار کی ریا سڑھ اے نماز پڑھ کے مسلمانوں دوکھا دیندے نی رازہ رکھ کے مسلمانہ نو دھوکھا دین دینی مسید بڑھا کے دھوکھا دین دینی اور دھوکھا دینہ مذہب نو ہندہ شرارت ہوندی یہی بلو سمجھ آئی کہ نہیں حاضری نظیبکار خووے نبی اللہ جی گستاخیاں کرے بلو انجھ ہو سکتا ہے ذرا بولو تو سہی پتہ نہیں کدھی زندگی دے آخری رات ہوئے پتہ نہیں کدھ کل زندگی کدھ آخری دیاڑا کدھ ہوئے ذرا شیران دے طرح بولو تو سہی شیران دے طرح بولو تو سہی توسی تو آپ نے اپنے گھران چلے جانا ہے میں الحمدللہ انہا راستیاں جو گزر کے لاہور جانا ہے اور ڈردیاں نہیں جاناں ختم نبو ودی بانگ پڑ دیاں جانا ہے کفر تو ڈرنا نہیں سکھیا کفر تو کفر نو ڈرانا سکھیا ہے کفر نو ڈرانا سکھیا ہے اکواری ادرام دے اندر دشمنالو خبر آئی کہ اسی میدان مناظرہ لانا چاہنے ہیں میرے سرد تاچ مجاہد ختم نبو ود محمد بخش بھاگر صاحب نے میں نے ایک فون کی تھا کہ کادیانی چاندے نے اسی آمنے سامنے گفتگو کرنا چاہنے ہیں اسی سوال و جواب دی مجلس لانا چاہنے ہیں میرے سامنے بیٹھن اینا نہ پوچھ لو فون کرن تو بعد میں آکیا بھاگر صاحب ساری مصرفیات آپ ہی آئے میں اپنے نبی دی عزت واسطے کتابہ لے کے پہنچ دا پہا پہنچے ساکر نہیں جی یہ انجنی تقریرہ میں توارے سامنے کر دا پہا تقریرہ الحمدللہ اس تو بھی زیادہ زور دنال چناب نگر بول کے انہیں کی تھے وہ تھے بول کے انہیں گل کر رہے سامنے ہوئے نبی تے اللہ نو گانا کڑے آکو انج ہو سکدہ بولو انج ہو سکدہ نہیں آئے میرے ہاتھ دے اندر کتاب ہے روحانی خزائن اور اس دو جلد نمبر اکی ہے دیکھ لو روحانی خزائن جلد نمبر اکی اس دے اندر اے حوالہ موجود ہے مرزا قادیانی آدھا ہے کیا کوئی اکل مند اس گلوں قبول کر سکدہ ہے کہ اس زمانے خدا سندہ تا ہے مگر بولدہ نہیں پھر اس تو بعد اے سوال پیدا ہوندہ ہے کیوں نہیں اللہ بولدہ پہا کیا اللہ دی زبان تھے کوئی مرض لگ گئی ہے کیا اللہ دی زبان تھے کوئی مرض لگ گئی ہے اللہ رب زلجلال دے بارے اے کفر بھکدہ پہ آئے اللہ رب زلجلال دی اے گستاخی کردہ پہ آئے اللہ رب زلجلال دی اے بے عدبی پہ کردائے ذرا اس گلو پلے بان لو ساڑھا جڑھا مرزیان دے خلاف احتجاج صدا ساڑھا جڑھا مرزیان دے خلاف جہاد اے اپنے واسطے نہیں اللہ رب زلجلال دے واسطے میں توانا حوالہ بھی کھا کے جا رہیان کہ نبوت دعویٰ کر کے اللہ دی توہین پہ کردائے نبوت دعویٰ کر کے اللہ دی گستاخی پہ کردائے قیامت اللہ دھیاڑے اے نا کیا ہے اللہ سنتا پتہ کوئی نائی او اللہ جس زمین نو توڑی خدمت تے وقف کر چھڑیا او اللہ جس آسمان نو توڑی خدمت تے لا چھڑیا ہے او اللہ جس نے سورج نو توڑی خدمت تے لا چھڑیا ہے او اللہ جس نے چن نو توڑی خدمت تے لا چھڑیا ہے او اللہ جس نے ستاریا نو توڑی خدمت تے لا چھڑیا ہے او اللہ جڑا فرشتیاں دیکھو لو تھوڑے کم کرویندہ ہے ذرا جاگ کے بہو ذرا بیدار ہو کے بہو ذرا ایمان دے نال بہو اوہ اللہ جس نبی پاک دے مقدر دے اندر نبی پاک دی قسمت دے اندر تیرا بھی نال ایک چھڑی آئے میرا بھی نال ایک چھڑی آئے جو تو میری قسمت دیواری آئی ہے تیری قسمت دیواری آئی ہے اللہ پاک نے اوہ تو نبی پاک دی نبفت لوں نبی پاک دی رسالت لوں میرے مقدرش بھی لکھوایا ہے تیرے مقدرش لکھوایا کسی نے مقدرش تورات آئیے کسی نے مقدرش انجیل آئیے کسی نے مقدرش سبور آئیے اپنے مقدر تے ناز کر تیرے مقدرش بھی قرآن آئیے میرے مقدرش بھی قرآن آئیے اوہ اللہ جنہاں تُو نیکی دا ارادہ کردیں تیرے نیکیاں عطا کردیں دا ہے گناہ دے ارادے کردیں گناہ نہیں دیں دا اوہ اللہ جس رزق دے تیرے ہوتی ہم بارلا چھڑیں اوہ اللہ جس نے تیل زمین تو رزق دیتا ہے آسمان تو رزق دیتا ہے زمین تو تیری حفاظت کرتا ہے آسمان تو تیری حفاظت کرتا ہے تیرے میرے کرتو تاں تے پرتے پاندہ ہے اگر تیرے میرے گناہ مندہ میری اولادنوں میری بیوینوں میری بھائینوں میری بیڑنوں میرے دوستنوں پتہ چل جاوے گلیاں دے اندر کھڑا کر کے سن جوتے مارن اوہ اللہ جس نے ساڑھی عزمت دی حفاظت کی تیئے سنیستہ تا فرمایا نے اوہ اللہ جس نے ساڑھی بخششتہ ترہ ترہ اندلی آزنا سمان کیتا ہے مرزا کھا دیانی نوفت دا دعویٰ کر کے اکدہ پہ آئے اللہ دی زبان دوتے کوئی مرض لیک ہو گئی ہے اوہ مرزا تیری زبان تے لانت تیرے دماغ تے لانت تیرے شعور تے لانت تیرے سر دے اک اک بال دے لانت تیرے اک اک قدم دے لانت آسمان دے جتنے ستارے نے اک اک ستارے دی تیرے اوٹے کروڑ بار لانت سوراہ دی لانت ستاریاں دی لانت ہواں دی لانت فیزاں دی لانت زمین دے زریاں دی لانت بارش دے اک اک قطرہ دی لانت اگر کسے مار دے کسے مرزا ہی دے دل دے اندر مروڑ پیدا ہوئے کہ میں اولوی صاحب نے ساڑے مرزے دے لانت کی تیرے آہ گھر نبو میرے سامنے کھڑا ہو میدان لا مندس اس اللہ دے بارے کیوں بکی آئے اللہ دے بارے بولو اللہ دے بارے کیوں بکی آئے یار اللہ دا تواڑے اسے کوئی حق نہیں سارے چپ کر گئے بولو ہاتھ کھڑا کر کے آکھو میں اے حوالت میں زبانی بھی یاد نہیں اے حوالت میں میں اتنیا کتاباں کیوں چاہ گیاں دیا کہ پنجی سال ہو گئن پنجی سال ہو گئن نتیجہ تھا ساڑے سامنے آوے نتیجہ تھا سامنے آوے اللہ اکبر میں کئی دفعہ چناب دیا چناب نگر کوئی مرزائی ہو تو من پتا میں داروز زیافت ہے کئی دفعہ گیاں داروز ایوانِ محمود جگیاں ایوانِ خلافت لیبریری جو بھی گیاں انا مردودان دے کبرستان جو بھی گیاں میں سارا پتا ہے میں سارا پتا ہے میں ایک مناثر دے اندر آکیا مربینوں مربی ہووے یا اندہ مربع ہووے امی ہووے یا اببہ ہووے مسمی ہووے یا مسمع ہووے میں آکیا مرزا کا دیا نینو میں جانتا اوے کھا جانا لی اگا اکھا جانا لی اگا بڑا بد اخلاکا او دی زبان چھو شولے نکل دیا مرزائی دا چہرہ بطر گیا مولوی صاحب کیویں گلنا پہ کر دیو او میرا گروہ ہے او میرا لیڈر ہے میں او دے بارے ای الفاظ برداشت نہیں کر سکتا جیڑے تسی پہ آتے ہو کہ مرزا کا دیانی ایک کھا جانا لی آگے میں ان جانتا اوے کھا جانا لی آگے ادا میں اگا تو اڈے نا گفتگو کرن واسطے تیار نیسو میں آکیا کیوں آ دے دوں مرزائی دی توہین پہ کر دا ہیں میں ایڈا بھی غیرت نیسو کہ میں اپنے گروہ دی توہین برداشت کران میں آکیا ایتے لکھ کے دے کہ یہ الفاظ جڑے نے کہ مرزا کا دیانی نو میں جانتا اوے کھا جانا لی آگے ان الفاظ دے اندر مرزائی دی توہین ہے میں ان لکھ کے دے اس لکھ کے دے دیتا کہ دے اندر مرزا کا دیانی دی توہین ہے توہین ہے بے عدبی ہے میں آکیا اچھا اے ویک میرے ہاتھ دے اندر کتاب ہے روحانی خزائی نہیں جلد نمبر بارہیں ایدہ صفحہ چون سٹائی مرزا کا دیانی آدھائیں میں جاندہ میں جاندہ خدا نو میرے خدا ہوئے جڑے کھا جانا لی آگے میں آکیا اوے منحوسا اوے ظالمہ میں یہ الفاظ مرزا دے بارے آکھیں تیرا چیرا بدل گیا ہے اوے الفاظ اللہ دے بارے پیاد آئے اور تو ساری زندگی مرزا دا دفاع کردہ رہو میں اپنے اللہ دی حق دا اپنے اللہ دی حق دا جڑے او دی چوکی داری کردہ رہوانگا اے لکھا جائے میں ادرامہ دے لوگو اے ہندو بن کے لکھ دا پی آئے بولو مرزا کا دیانی یہ الفاظ ہندو بن کے لکھ دا پی آئے عیسائی بن کے لکھ دا پی آئے جی چوڑا بن کے لکھ دا پی آئے سخ بن کے لکھ دا پی آئے نہیں اللہ پاک دیئے توہین نبوت دے نات کردہ پی آئے کدے نات ہے نبوت دے نات کردہ پی آئے آؤ حضرت اللہ رب ذو الجلال دی اس ایک مرتبہ توہین نہیں کی تھی ایک مرتبہ توہین نہیں کی تھی ام ان دسو اللہ دی پتر دے وے تے کی اللہ دی توہین کر دے و محاظ اللہ یہ شکر ادا کردے ہو ذرا بولو تو سے جڑا کردے ہو عاقیقہ اوکی ہی ہوندہ ہے جڑی بنگا پڑ دے ہو جڑی مٹھی شہین تقسیمہ کردے ہو جڑی مبارکہ دین دے ہو توہین دے ہو اوکی ہی ہوندہ ہے شکران نہ ہوندہ نا جی آوے کھو او دو آدھے بنے اللہ ان نبوت دیتی چھوٹ بول دین کفر بک دین او دو اے اللہ دی توہین پہ کر دا ایک واری نہیں دو باری نہیں اے او نسلی بولی گلٹریا کتا ہے جڑا ساری زندگی اللہ اور دے رسول نو نبوت دناتے بھونک دا رہا ہے آہ میرے ہاتھے چھ کتاب ہے جڑی تسی اپنی اکھا ناڑ بکھ دے پہ ہو کنہ دے ناڑ سن دے پہ ہو جنس نے موبیل دے اندر تصویر لینی آکے تصویر لے لو آ پیادہ آئے اس اللہ تو ڈرو جس میرے واسطے سب کچھ کر دیتا ہے او خدا جدے قبضی جد زرہ زرہ ہے او دے تو انسان کدے باج سکدہ ہے آ دے اللہ آ پیادہ ہے میں چورا ہر آونا ہے میں میں چوری دا جڑا فیل ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے چور جڑا چوری کر دا چنگا کم کر دا یا پیڑا کم کر دا چور کی کر دا دجھے دا حق لٹتا ہے کے نہیں چور محتاج ہوندہ کے نہیں چور نو سزا مل دی کے نہیں آ بیکھو آ پیادہ ہے آدھا ہے اللہ آپ آدھا ہے مرزی آہ میں چورا ہر لک لک کے اونہ ہے اگر اسی آہ کیے کہ مرزا کاد یعنی چورا ہر چورا ہر چورا تے اینا نو پیٹچ مروڑ پہ اندھا ہے جدو اے نبوت دا دعویٰ کر کے آدھا پیانا اللہ چورا ہر لک لک کے اندھا ہے او دو میرے کلیجے چھوی پیڑ ہوندی ہے او دو میرے دل چھوی درد ہوندہ ہے او دو میری یہاں کچھوی آسو آندے نے مرزائیوں تو آڈے تا ساڈے چھو اے ہی تا فرقے اسی ساری زندگی رب رسول دے حق واسدے تو آڈے نال لڑے آہ تو اسی ساری زندگی سلام دے نال ساڈے نال جڑا لڑے ہو مرزے دے دفاع واسدے لڑے ہو اور مرزا ہوئے جس ساری زندگی حکومت برطانیہ دے دفاعج گزاریے کدے دفاعج بولو حکومت برطانیہ پچھلے مینچ واقعہ میراج گزر ہے بولو میراج دا واقعہ پڑھ کے بولو تھڑ پمدی ہے کہ نہیں جی امان تازہ ہوندہ کہ نہیں جی ہوندہ کہ نہیں جی اللہ اکبر آہ لکھویا ہے آدھا پہ آئے حگر نے موتر نے لڑا جسم بلا میراج تکیون جا سکتا ہے آکو مرزا کہا دیانی تے لانات اللہ سندا پہ آہ فرشتے لکھ دے بہن اللہ سندا پہ آہ فرشتے لکھ دے بہن زور نہ لکھو مرزا قادیانی تے لانات مرزا قادیانی تے لانات مرزای نوازا تے لانات مرزای نوازا تے لانات مرزا قادیانی ادائے میری زندگی دے دو کارنامے نے کی ادائے کہن دا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو مارنا تا دوجہ شیطان نو مارنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نو مارنا تے ک شیطان نو مارنا ادا اے میری زندگی دے کارنامے نے او جڑی گل میں کیتی ہے مرزا قادیانی حکومت برطانیہ دا جسوسا ادا پیو بھی جسوسا ادا بھرا گلام قادر او بھی جسوسا اے گل میں اپنے کڑوں نہیں پکردہ آ میرے ہاتھ دے اندر کتاب روحانی خزائن جلد نمبر چھے مرزایوں تسی روحانی خزائن اتنی نہیں پڑی ہوئی جتنی میں پڑی ہوئی ہے کوئی اتنی آئے دیواستے راتاں توسی نہیں بھنیاں جتنی آئے دیواستے راتاں میں بھنی ہوئین راتاں میں بھنی ہوئین اے دے کفر دے ہوتے اے دے گستاخیاں دے ہوتے میں حوالے اپنیاں کتاباں چھو نہیں او دے ہاتھ دی لکھویاں کتاباں چھو دکھا رہیاں او مرزا جڑا اللہ پاک دا نال ہے لے کے گستاخیاں پہ کردھا ہے ادائے اے حکومت برطانیہ میں توان یقین دینا میں توان لکھ کے دینا کہ ساری زندگی زبان دے نال کول دے نال کلم دے نال توان دی گستاخی بھی ادبی کرنا تا دور دگا لے ادائے توان دی بھی ادبی دا ساری زندگی میرے دل اچکدی خیال بھی نہیں آیا اے لکھے جاں ادائے حکومت برطانیہ توان دی بھی ادبی توان دی گستاخی کرنا کہان دائے نئی 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 یہ تو دور دگا لے کہ میں کرا ادائے میرے دل اچکدی توان دی گستاخی دا خیال بھی نہیں آیا اوہ لوگ جڑے آدین جناب بھاگڑ صاحب توسی انجی ہاتھ دھوکے انہ دے مگر لگ گئے ہو بھاگڑ صاحب ہاتھ دھوکے نہیں استنجا بھی کر دینے غسل بھی کر دینے اور صحیح لحاظ دنال تشخیص کر کے پھر مگر لگ جاندے اے تا کسی نے کچھ نہیں آدے اے تا کسی نے کچھ نہیں آدے تو ان جو دو پتہ ہی کوئی نہیں میرے زیادہ توانا دی وقالت کیوں پہ کر دا ہے میں مسجد جو بیٹھا اے رات دا وقت ہے اللہ پہ سندا ہے فرشتے پہ لکھ دینے توسی گواہ ہو آہ میرے ہاتھ اچ کتاب ہے اٹھارہ سو ستاون دی جس وقت جنگ ازادی ہو رہی آئی مسلمان انگریز دنال لڑتے پہ آن اور انگریز دے ظلام تو وہ دے سیتام تو وہ دی بدماشی تو وہ دی ہنڈا گردی تو ہندوستان دی زمین نو پاک کرن دی کوشش کردے پہ آن مرزا کادیاں نیدے کو سوال آیا ہے مرزا دس حکومت برطانیہ دنال جہاد کرنا یا نہیں اے مرزا نے ہاں نا دی اندر جواب نہیں دیتا مرزا دائے اے جڑے حکومت برطانیہ دنال جہاد پہ کردیں مجاہد اے پک حرامی نے اے سمجھ آ رہی ہے اچھا یار ایک گلت حدث ہو جڑا حکومت برطانیہ نا لڑنے پہن مرزا پہ آدھائے میں سچ سچ آدھا پہ آن کے وہ حرامی نے اے بکوا حضرت اے کسین کج نہیں آدھے اوہ رب دیا گستاخیاں پہ کردھائے اے پیادہ کسین کج نہیں آدھے اوہ انبیاد دیا گستاخیاں پہ کردھائے اے پیادہ کسین کج نہیں آدھے اوہ صحابہ دیا گستاخیاں پہ کردھائے اے پیادہ کسین کج نہیں آدھے اوہ پیادہ حضرت سہابہ اکرام تو بعد آل بیعت یہاں گستاخیاں پہ کردائے اے پیادہ کسی کو جنہی آدھے مرزین پوچھا گیا کہ جیڑے تے نبی نہیں مندے او کونے آدھا اینا دے جیڑے مردنے او جنگلان دے خنزیرنے تے اینا دی یہیڑیاں آورتانے او جنگل دی کتیاں تو بہترنے اے نبوت دے نا آدھا پی آئے او مسلمانان پی آدھا ہے کہ جیڑے انگریز دے نال لڑتن او حرامینے مرزیو ادھرام دے مرزیو میرا سوالے تخت ازارہ دے مرزیو میرا سوالے بدرانجے دے مرزیو میرا سوالے نسیر پر دے مرزیو میرا سوالے اور مدرانجے دے مرزیو میرا سوالے کوٹ مومن دے مرزیو میرا سوالے بھولوال دے مرزیو میرا سوالے سیال کوٹ دے مرزیو سیال مورترہ نلے مرزیو میرا سوالے کناب نگر دے مرانے مرزیو میرا سوال ہے جڑا حکومت برطانیہ دنال لڑائی کرتا ہے مرزا پیادہ اوہ حرامی ہے تے مرزا اوہے جڑا ساری زندگی ربدیاں گستاخیاں کرتا رہا ہے انبیادیاں گستاخیاں کرتا رہا ہے حکومت برطانیہ دوستے اس قانون نوں اس اصول نوں اس ثابتیں نوں سامنے رکھ کے آق کہ مرزا قادیانی بین الاقوامی حرامی ہے اگر کسے مرزای انہوں تکلیف ہوتے ہیں یہ حوالہ پاڑ لگے کی تکلیف دور ہو جیسی تکلیف اے بڑا بہترین انجیکشن ہے جڑا برطانیہ چو مگوایا ہے اے بڑا بہترین انجیکشن ہے جڑا برطانیہ چو ہاں اور اس انجیکشن دے ہوتے ملکہ وکٹوریہ دے دسخط بھی نہیں ملکہ وکٹوریہ دے اگلی گال سنو ادرامے دے لوگو ادھا اے ملکہ خدا دیا سن لو میرا مذہب کیے ادھا مہگوی تون وط وط دسے آئے زبانی بھی دسے آئے لکھ کے بھی دسے آئے میرا مذہب دے دو حصے نے ایک اللہ دی اطاعت کرنا ایک حکومت برطانیہ دی اطاعت کرنا ذرا گوائی دے ہوگے اے اللہ دا نمہندہ ہے یا حکومت برطانیہ دا نمہندہ ہے برطانیہ جی بولو کدہ نمہندہ ہے حکومت برطانیہ دا نمہندہ ہے کل پرسوں کسے مرزئی نہ کھوچا اس موضوع تے سڈنال گل کرے سڈنال گل کرے اسی مرز قادیانی دی کتاب بانچو ثابت کرنگے او حکومت برطانیہ دا جاسوسا حکومت برطانیہ دے آکھن تے اس نبوت دا دعویٰ کیتا ہے مرزئی زیر دا پیالہ پی سکدن اس موضوع تے مناظرہ کر سکدے بولو اس موضوع تے مناظرہ کر سکدے نہیں کیوں انہاں پتا ہے کہ اے مرزئی دی اصل تے اپڑ گئے نہیں انہاں نے مرزئی دی شا راک دے ہوتے ہاتھ رکھ دیتا ہے جس دے اٹھے پردہ پان واسطے بھاگڑ صاحب اس آکھے آئی کہ اجراء نبوت امکان نبوت نبوت جاریے اس دے اٹھے پردہ پان واسطے جس دے اٹھے پردہ پان واسطے اس آکھے آئی میں وقت دا محمد مادیان جس دے اٹھے پردہ پان واسطے اس آکھے آئی میں وقت دا مجددان جس دے اٹھے پردہ پان واسطے اس آکھے آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے نے ایک ایک غلطی حقیقت آئی کہ ملک خدا دے نو اے پتہ نہ لگے کہ اے حکومت برطانیہ دا جسوس آئی اسی کتابان دے وچو ثابت کر دیاں مرزا قادیانی جگڑا ہو گیا ہے اختلاف ہو گیا ہے کئی لوگ آ دے نو کہ مرزا قادیانی حکومت برطانیہ دا جسوس ہے ایک ٹولہ دا اے امام میں دیئے تو دس تیری زندگی دا سب تو وڈا کم کیے تیری زندگی دا سب تو وڈا کم کیے مرزا قادیانی ادائے میری زندگی دا سب تو وڈا کم اے اے کہ میں حکومت برطانیہ دے واسطے تقریران کیتی ہیں انتے کتابانا لکھی ہیں اگر آئے ذرا کیا دا ہے میری زندگی دا سب تو وڈا کم کیے حکومت برطانیہ دی اللہ دے نبیان دے معاذ اللہ ایک ہم ہون دن ہیں وہ کفر مٹان واسطے ہم دن کفر جی اور ایک گل یاد رکھے آئے نبیان دے ہوتے کسے دی اطاعت فرض ہون دی بولو نبی دی لوگوں دے اطاعت فرض ہون دی لوگوں دی اطاعت نبی تو تے فرض ہون دی ادائے کہ میں ابتدائی عمر تو لے کے میں اس وقت تک میری سٹھ سال عمر ہو گئی میری سٹھ سال دی عمر ہو گئی ہے میں اپنی زبان اور کلم دنال جیڑا اہم کم کیتا جدہ جو میں مصروف ریاں مشغور ریاں وہ ایک کیتا ہے کہ مسلمانہ دے دلان دے وچھ گورنمٹ انگلیشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی پیدا ہو جاوے بھولو کی ذرا ہاتھ کھڑا کر کے دسے سو کہ مکہ اور مدینہ دے نا سن کے کدھا دل ٹھردہ ہے باکھو تو اڈے چو کون ہیں جن پتہ لگ جب ہے کہ میرا بھرا میری بہن ٹھیک ہے کہ نہیں میرا گواڈی میرا یار سجن اے مکہ مدینہ بستے جا رہا ہے تے ہاں ٹھردہ کی نہیں بولو میں گل ختم کرنے لگاں مرزا کاد یعنی ادا ہے میری عمردہ اکثر حصہ کی اکثر حصہ ادہ اس کتنے لکھا ہے ساٹھ سال کتنا ساٹھ سال ادا میری عمردہ اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تعید اور حمیت میں گزرا ہے نبی کفر مٹھائیں دیں نبی یہ کفر دی تعید وستحادہ کھڑتا ہے کفر دی گل صاف ہے گل ادھ آئے میں جہاد دے خلاف اور انگریزی اطاعت دے بارے اتنیا اتنیا کتاباں لکھین اور اشتہار شائع کی تن انہ ساریاں کتاباں تے رسالیاں ہوئی کٹھا کرو تے پنجا علماریاں ادھنا پھار سک دین بولو پھجا باریاں پھار سک دین ادھا میں ایسی ہیں کتاباں ہوں عرب مصر شام قابل روم تک پنچا دیتا ہے ادھا میری ہمیشہ اے کوشش رہی ہے کہ مسلمان جڑنا اے انگریزاں دے وفادار بڑھ جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم چاہ کیا کیا کہ ایسی علیہ السلام آنگے ادھا اے بے اصل گلہ نے اے بے اصل گلہ نے ٹھیک ہے کہ نہیں گل کر دیاں کر دیا ادھا ہے کہ میں جاندہاں اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل نال میری اور میری جماعت دی پناہ اس سلطنت نو بنایا ہے اس سلطنت نو میں ان پناہ کون دیندہ ہے بولو حکومت ہے بولے ازرہ میری جماعت نو پناہ کون دیندہ ہے آج ان اندہ مرکز گیڑا ہے برطانیہ اسرائیل ان اندہ مرکز ٹھیک ہے کہ نہیں آدھا ہے گلت ہے تبھی مک سکتی آئی نا اگہ آدھا ہے انگریز نو خوش کر رہا ہواست ہے آدھا ہے یہ امن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے یہ امن نہ مکہ معظمہ میں مل سکتا ہے نہ مدینہ میں ٹھیک ہے کہ نہیں پتہ لگ گئے ہے کونے یہ جڑی کہ تسی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کر دے ہو یہ کیوں کر دے ہو کیوں کر دے ہو یہ اس وقت سے کر دے ہو اللہ رضا رسول راضی ہو جب ہے آ کتاب ہے تمہیں جس مرضی مرزہین پوچھ لے بے آئے اینا دا چوتھا شیطان مرزہ طاہر جڑا لندنچ واصل جہنم ہویا اے عوضی کتاب ہے زہق الباطل اس کتاب دے اندر یہ الفاظ موجود ہے ادائے ایمان دیا بنیادن دنال ایمان دیا جڑا دنال ختم نبوت دا کوئی تعلق نہیں آپ یہ آتا ہے اے بھاگر صاحب بلا وجہ خطرہ مول نہیں لیں دے بلا وجہ او پیسہ خرچ نہیں کر دے بلا وجہ علمانہ رابطہ نہیں کر دے آدھا پی آئے ایک حقیقت ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قدی بھی ایمان دیا بنیادن چنی ریا ہائے او مسئلہ جڑا قرآن مجید دی ایک ایک عید تو ثابت ہے او عقیدہ جس عقیدے نو امام کاہنات نے اپنی حیات تیبہ دے اندر دو سو دس مرتبہ بیان کیتا ہے ہائے او گل کے ڈی پکی او گل کے ڈی سچی او گل کے ڈی حساس او گل کے ڈی کھری جس ہک گل لوں نبی پاک سید الانبیاء خاتم النبی جین دو سو دس واری فرمان او عقیدہ کتنا زبردستے جس عقیدے دبارے عزور علیہ السلام ارشاد فرمان آنا خاتم النبی جین گل تو اتنی بھی کافی آئی کہ میں آخری نبیاء گل تو اتنی بھی شافی آئی کہ میں آخری نبیاء اے سادہ جی گل لے سمجھ بھی ام دیئے میں آخری نبیاء اگے امام کاہنات نے یہ الفاظ قدس باستے فرمائے لا نبی یبادی رب ذل جلال دی قسم اس حدیث دے اندر امام کاہنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ بیان کیتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ میں آخری نبیاء میرا عقیدہ ہے کہ میرے بعد کسی نو نبی نہیں بنایا جائے گا لا نبی یبادی لا نبی یبادی لا نبی یبادی امام کاہنات دے علم دے اندرے چیز آئی کہ میرے تو بعد چھوٹے نبوت دے دعویہ کرنے لے ہونگے میرے تو بعد قذاب آنگے میرے تو بعد خناس آنگے میرے تو بعد میرا نا لے کے میری امت دے ایمان نو لٹنگے مظلوم بن کے میری امت دے ایمان نو لٹنگے مظلوم بن کے میری ختم نبو فہدہ ہوتے ڈاکہ مارنگے لا نبی یعبادی کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منکری نے ختم نبو فہدہ دروازہ بند کیتا ہے نبی پاک دا بھی یہی عقیدہ ہاں اس دن اندر دو گلہ دسگن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک گل کہ میں آخری نبی ہاں دوسری ایک گل کہ ایک عقیدہ رکھیا ہے میرے تباد اللہ نے کسی نو نبی نہیں بنانا میرے تباد اللہ نے تاج نبوت کسی نو عطا نہیں کرنا اے دوگ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیا آج کئی لوگ آتے ہیں نبی پاک دیکھو فیض مل گیا اے ادرامہ دے لوگو توان کلم دا واسطہ اے ادرامہ دے لوگو توان قرآن دا واسطہ اے ادرامہ دے لوگو توان پاڑی باہ دے دود دا واسطہ اے ادرامہ دے لوگو توان اللہ دے توہیت دا واسطہ میندسو وکڑا فیض ہے جنہ ابو بکر صدیق نو نئی ملیا اے ادرامہ دے لوگو نئی ملیا ادرامہ دے گھر corps ا 차� homem نئی ملیا ادرامہ دے علیرون نئی ملیا ادرامہ دے حسن نئی ملیا ادرامہ دے خوشان نئی ملیا وکڑا فیض ہے اس بھلال نو جنہ اللہ دی توہیت دا واسطہ اگڑیں کہ رہتے لیٹ گیا اور اس ساری زندگی اگدے اٹھتے لیٹ کے پاڑی نہیں مانگیا اس معافی نہیں مانگی اس اقرار کیتا ہے اللہ دی تو ہی دا انکار نہیں کیتا آئے او صحابہ جنہاں تیرہ سال تک سلمہ ستم نو برداشت کیتا ہے او نلو فیس نہیں بھی لیا آئے او صحابہ جنہاں نے بطر دیا اندر لاشہ اٹھائیاں نے جنہاں نے بطر دیا اندر قربانیاں دیتیاں نے او نلو فیس نہیں بھی لیا آئے او صحابہ جنہاں نے میدان عدلوں گرم کیتا ہے ستر صحابہ دے لاشہ اٹھائے نے او اترہ یتیب کیتے نے بیویاں بیوہ کروائیاں نے دنیا لو چھاڑ کے آخرت لو قبول کیتا ہے او نلو فیس نہیں بھی لیا آئے او صحابہ جنہاں تبوک دے اندر گئے نے او نلو فیس نہیں بھی لیا او کون ابو بکر صدیق جسنہ امت دا پہلا امام نبی پاک نے آپ بنایا کون ابو بکر صدیق جنہ دے بارے حضور نے فرمایا جس کسی نے میرے تے احسان کیتا ہی ہر ایک دے احسان دا بدلہ دے چھڑیا ہے ابو بکر تیرے اتنے احسانات نے اللہ تین بدلہ کیامت اللہ دن عطا کرسی او عمر جنہاں اللہ کو امام کے لے آئے او عمر جنہاں اسلام دا روح بن کے آیا ہے او عمر جنہاں اسلام دا بکار بن کے آیا ہے او عمر جنہاں اسلام دا دب دبا بن کے آیا ہے او عمر جڑا فتوحات اسلام لے کے آیا ہے او عمر جس دبارے دعا کیتی ہے اللہ اسلام دی عزت واسطے اسلام دی عبرو واسطے اسلام دی وقار واسطے اسلام دی دستار واسطے اسلام دی وقار واسطے اسلام دی غلقے واسطے میں نے عمر عطا کر دے او نبی نہیں بڑیا ہائے او عثمان جڑا نبی پاک دا دونا دا ما دے یارہ واری جدہ نا لے کے حضور نے جنہ دی رفاقت دیتی ہے جنہ دی بشارت دیتی ہے او عثمان بھی نبی نہیں بڑیا ہائے او علی مرتضا جڑے آپ دے چچزاد بھائی نے دنیا دے اندر بھی آپ دے بھائی نے آخلت دے اندر بھی بھائی نے اسلام دی قفرت نے اسلام دے شباب نے اسلام دی اسمت دی چل دی پھر دی تصویر نے انہاں بھی او فیض نہیں ملیا ہائے او حسن جڑا نبی پاک دی گود دے اندر ارام کردے سن نبی پاک دے کندیاں دے سواری کردے سن جنہ دے ہوتھا نو نبی پاک اپنے ہوتھا دے رکھ دیان او حسین جنہ دے نبی پاک چمدیان سینہ نالاندیان آدھیان اللہ میں انہاں دے نال پیار کردہ گل تو اتنی بھی کافی آئی اللہ تمہیں انہاں دے نال پیار کر قیامہ دی صبح تک میرے جتنے امتی انہاں پیار کرن تو انہاں پیار کر او نبی پاک دے خون نے نبی پاک دے لو نے نبی پاک دی محبت دا مرکز نے نبی پاک دی تعلیم دا مرکز نے نبی پاک دی تربیہ دا مرکز نے نبی پاک دے گھردے نے اوہ نبوت انہ نبی نہیں ملی ہے اوہ اس واسطے نہیں ملی نبوت دا سلسلہ اللہ نے نبی پاک دے ہوتے کامل کر دیتا ہی اجمل کر دیتا ہی اکمل کر دیتا ہی مکمل کر دیتا ہی اس واسطے نہیں بنیا اگر ابو بکر صدیق نبی نہیں تو آج مرزا کا عدیان نہیں دبارے تو اے آکھیں کہ نبی پاک دا فیض مل گیا اے چھوٹ ہے اے دجلے اے فرہب ہے اے کفرے اے ارتدادے ادرامہ دے بچے ادرامہ دے جوان ادرامہ دے بوڑے امت مسلمہ دا ایک ایک بچہ موت قبول کر لے گا تھانے چلا جائے گا جیلے چلا جائے گا کفر پا لے گا لیکن تیرے اس کفر نو تیرے اس تجل نو تیرے اس ظلم نو تیرے اس تحریکنو چلن دے سکدہ بولو چلن دے سکدہ کتیا چھوٹ بول دائیں کفر بک دائیں یہ فیض مل گئی گل بڑا حضور علیہ السلام تباہ جی نبوت جاری ہے مرزہ تک ختم بھی ہو گئی ادھے واسطہ شروعی ادھے تک ختم بھی ہو گئی بدبختہ حضور تو بات تعدہ پہا ہے کہ نبوت جاری ہے تو مرزہ تک ختم کی تھی بولو مرزہ تک یعنی جاری ہو گئی ہو دواسہ کی تھی ختم بھی تو نتیجہ کی نکلیا کہ ایک خاتم النبی جین اللہ نے بنایا ہے ایک خاتم النبی جین انہ نے بنایا ہے اے نتیجہ ہے ایک خاتم النبی جین کی نے بنایا ہے نہیں اللہ نے ایک آخری نبی کن نے بنایا ہے مرزہ مرزہ نے کن نے اچھا درام ہے دے لوگوں نبین کیوں مندے ہو نبینوں کیوں مندے ہو نبین مندے دی کی تاثیر ہے نبین مندے دی کی تاثیر ہے نماز دی تاثیر ہے ان السلاطہ تنہا ان الفہشائی والمنکر نماز فواہشات تو رکھ دیئے روزہ آرین روزہ دی کی تاثیر ہے لعلکم تتکون پریزگاری پیدا کردہ ہے نور تقوی پیدا کردہ ہے اے نبوت دی کی تاثیر ہے ذرہ بھاگٹ صاحب غور کرنا نبوت دی تاثیر ہے نبوت اپنے منن آلیا نو آخرت اچ نجات دی زمانت دے چھڑ دیئے نبوت دی تاثیر نبوت اپنے منن والیا نو آخرت اچ نبجات دی زمانت دے چھڑ دیئے اگر اناندہ عقیدہ ہوندہ کہ نبی پاک دے منن دے اندر ساڑی نجات ہے تے کدی مرزے نو نا من دے اینا مرزے نو من کے اس چیز دا ثبوت دے دیتا ہے کہ نبی پاک نو مننچ ساڑی نجات نہیں بلکہ مرزے نو مننچ نجات ہے دس سو کٹی بڑی حضور دی گستاخی ہاتھ کڑا کرو جردروشی پڑھ دیو آہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے ہاتھ کڑا کرو جردروشی پڑھ دیو ہاتھ ہر دن حضور علیہ السلام دی حدیث ہے فرمایا کہ جڑا بندہ میرا نا مبارک سنے تے درود سلام نہ پڑھے فرمایا میں اللہ دے نبی اعلان پہ کرنا جنت در را بول گیا ہے جس میرا نا مبارک سنے آئے تے مردروش شریف ہو میں اللہ دے نبی دستہ پہ آہاں اے جنت در را تے جدو بھول گا مرد کی دے بندہ سو دو جی گل فرمایا کہ جس نے میرا نا مبارک سنے آئے تے درود شریف نسو پڑھے یا اے بخیلے اے پھر فرمایا کہ جس نے میرا نا مبارک سنے آئے درود و سلام نسو پڑھے یا عدرت جبریر علیہ السلام دعا کروا چھڑی او حلاک ہو جاوے حضور علیہ السلام آمین آکھ چھڑی لے ہون دل دماغ کھول لو تے گل میں مکہ ہواں جڑا درود شریف نبی علیہ السلام دا نا مبارک سن کے درود و سلام نہ پڑھے او تجنت در را بھول گیا ہے او بخیل بھی یہ تے بدنصیب بھی یہ تے تباہ تے برباد بھی ہو جاوے تو دا کخ کلی نہ روے تجڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام دی عزت دیتے آبرود دیتے ختم نبوت دیتے اتنا بڑا حملہ سن کے کوئی کم ہی نہ کرے کوئی نوری صاحب بھی تشریف فرمانے اللہ خوش رکھے اللہ اور بھی سڑے بقیت السلف یادگار اسلام بھی موجود نہیں اے میرے وزرگوں کتاب ہے یہ کئی جلدنج کتاب ہے تین سو یعنی جتہ بھی کوئی مرزائی ہے نا اس ہر روز اس کتاب جو درست دینا ہے درست روانی خزائن درست جتہ بھی کوئی مرزائی ہے اس ہر روز جدا درست دینا درست روانی خزائن اے کتاب چھوٹی جی ہے ات تبلیغ چھوٹی یہ بڑی سار کتاب جی اندرو ویکھ لو کہ ایک کتاب کیسی ہے ایک کتاب کیسی ہے آؤ سردین اکھاں دنال ویکھ لو لاہور دے بڑے بڑے حساس اداریاں چاہے ایک کتاب مفت تقسیم ہندی ایک کتاب مفت تقسیم ہندی اے میرے ہاتھ اچھ کتاب جو مرزے آپ لکھی درر ثمین کی نا جی اردو زبان چیدہ ترجمہ بندہ ہے قیمتی موتی اکس ادار کی اللہ تعالی نے ساڑے شیخ نو علم شیر تو بڑا نوازی آئے اللہ نے بڑے اس تو خوبیوں تو سرفراز فرمایا ہے اے میرے حد اندر مرزا قاد یعنی کتاب ہے صفحہ اکسو چورتالی ہے اپنی حقیقت بیان کر دیں آدھا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر ادائے مرزینیوں میں جیدان توان دس چھڑی اپنی اصلیت میں مٹی دا کیڑا ہے اسو میں اولاد آدم دا بچو ہے اسو ہی کوئی نہ توان پتہ نہیں لگ دا کہ میرے بندے دے پترڑا کم ہی کوئی نہیں تھوڑا جا مسکراؤ تو سہی یا اللہ نے دین دنیا دی خوشی اتا فرما اللہ سونے آج جدو دنیا تو جائیے تے چہریں تے کلم دا نور ہوئے ہاں تھوڑا جا مسکراؤ تو سہی تھوڑا جا مسکراؤ تو سہی کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں ادا میں مٹی دا کیڑا ایسو میں اولاد آدم چو جدو آپ پیدا میں بندے دا پتر ہی کوئی نیسو بندے دا ہون کوئی گل رہ گی پیچھے جی دس سو اچھا اب ضرق فرما رہے ہیں کہ ساری زندگی چاہیے سچ بولے اسو ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا ادا بے وقوف ہے جس ٹیم تو مٹی دا کیڑا ہیں تو میرے پیارے کہہ کے خطاب کن کردہ پہ ہیں جس ٹیم تو مٹی دا کیڑا ہیں تو میرے پیارے کہہ کے خطاب کن کردہ پہ ہیں اگلے مصرے پہ جڑا لکھو ہے اوہ میں مسجد اجنی دا سکتا اوہ کل بزرگنا رابطہ کر لیا ہے تو ہن بہترین دس دے سن ٹھیک ہے کہ نہیں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی اور آدائن مرزیہ دن اے اس آئیزی کیتی ہے ٹھیک ہے جدو اس آئیزی کیتی ہے اوہ اولیو آئیزی دا تعلق بندے دے نہ لے جدو وہ بندے ہی نہیں ثابت ہو رہے تھے آئیزی کی تو آگئی ہے اگر وہ آئیزی کیا آتا ہے کہ میں بندے دا پتر نہیں تسی ساریہ کیا کرو اسی بندے دے پتر ہی نہیں سارے آئیزی کرو کی سارے یاد رکھو گے کہ نہیں اشیر اللہ انہ دی آمد نو قبول فرما اللہ انہ دے جذبیہ نو قبول فرما یا اللہ اپنی رحمت دنال انہ نو مالا مال فرما اپنے نبی پاک دی رحمت دنال انہ نو مالا مال فرما یا اللہ انہ نو بہترین جزائے خیر اتا فرما یا اللہ تحفظ ختم نبوت دے واسطے سن سارے نو قبول و منظور فرما یا اللہ کہ یا اللہ چون کچھنا نو سورے موالی موسیقی